آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن مولا متقیان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو جبستی کے تمام مومنین مومنات کو زندہ و سلامت رکھیں بطفیلے چہردہ معصومین حضرات ہماری بستی کا ایک محترم نام الیسخر بھائی علیل ہے ہاں یہ ہم سب مل کے بارگاہ حسدی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بطفیلے چہردہ معصومین بطفیلے مولای کائنات ہمارے علیس خرب بھائی کو شفائی کاملہ و آجلہ انایت فرمائے اور جو مومنی مومنات جہاں بھی ہیں وہ بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے اللہ مولای کائنات کے صدقے میں انہیں شفائی کاملہ آتا فرمائے ایک سلوات پڑھیں محمد و عالمات پر بھائی مجھے پورا احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھک گئے ہیں لیکن میں آپ کے حتن کا آپ کے درمیان کا اپنا آدمی ہوں اپنا عزیز ہوں مجھ سے بزرگ بیٹھے ہیں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا آپ سکھ سلامت رکھیں تھوڑا سا میں بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں اگر آپ کے میزاج پہ ہو بات اچھی لگے تو ضرور بول دئیے گا پہلے میں ایک مطلع اور دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں ملائدہ فرمائے انشاءاللہ اگر حوصلہ ملائد اس کے بعد بالکل تازہ ترین کلان پیش کروں گا ایک سلوات پیش کریں اور محمد و عالمات مطلع پیش کر رہا ہوں اب دیکھئے ردیف اگر پیشے نہ دا رہی تو بڑا لطف آئے گا دوب کے سورج لوٹائے دوبانہ بھی ہو سکتا ہے دوب کے سورج لوٹائے دوب کے سورج لٹائے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے ارے بولی یہ انگوشتِ علیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں بولی یہ انگوشتِ علیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دو تین شعر پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اس میں بڑا لطف آئے گا زبان دیکھیں اور انشاءاللہ اس کے بعد والا شعر آپ کو جو سنا ہوں گا جو کلام پانچھے شعر اس میں تو دو شعر آپ کے زہر میں رہیں گے انشاءاللہ بلکل تعدہ کلام بولی یہ انگوشتِ علیہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بنتِ عصد کے لب پر آئے نادِ علی کا نغمہ تو بنتِ عصد کے لب پر آئے نادِ علی کا نغمہ تو ارے پتھر کی دیوار میں ایک دروازہ بھی ہو بھئی جشنے مولا بنا رہے ہیں آفدرات پتھر کی دیوار میں ایک دروازہ بھی ہو لفظوں کی نششتوں برخواست کوئی شعری کہتے ہیں مجھ سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں بنتِ عصد کے لب پر آئے نادِ علی کا نغمہ تو پتھر کی دیوار میں ایک دروازہ بھی ہو سکتا ہے اور شیر ملہرہ فرمائیں بس جیسا سننا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بس آج کے شب قبولیت کے شب ہے مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں بس سننے جلدی دو چار دس پندہ منٹ کی بات ہے پتھر کی اب شیر ملہرہ فرمائیں ایک دیکھیں بھائی حسن امام بھائی شیر پیش کرتا ہوں ملہرہ فرمائیں بھائی ایک حسی میں میرا ساتھ ہو لیں خدا کے واسطے مزہ آ جائے گا پھر ایک حسی میں روب علی کا دیکھ کے بولی کر بھو بھلا اے مولا سلامت رکھیں ایک حسی میں روب علی کا دیکھ کے بولی کر بھو بھلا ارے یہ سچ ہے قرآن سمٹ کر نقطہ بھی ہو سکتا ہے یہ سچ ہے قرآن سمٹ کر نقطہ بھی ہو سکتا ہے صرف ابو طالب کے گھر میں چھوٹے بڑے کی قید نہیں صرف ابو طالب کے گھر میں چھوٹے بڑے کی قید نہیں لاکھوں کے لشکر پر بھاری بچہ بھی ہو سکتا ہے اللہ صرف صرف ابو طالب کے گھر میں چھوٹے بڑے کی قید نہیں لاکھوں کے لشکر پربھاری بچہ بھی ہو سکتا ہے لاکھوں کے لشکر پربھاری شیر ملہ رہا فرمائے جہاں جہاں پراتے ہیں بچہ بھی ہو ملہ رہا فرمائے بھئی آئیلیں ایک دو شیف فرمائے میری آباد جہاں جا رہی ہے سکون سے سنیں مگر سمات فرمائے بھائی بولیں خدا کے باسے نوجوانوں مولا سلامت رکھیں بس تھوڑی در کی بات ہے میزبانی کا حق ادا کر دیں مولا کو سلامت رکھیں سم مبک منم امیل کا مطلب حافظ ہم سے سن لے ار دشمن حیدر گونگا بہرہ اندھا بھی ہو نارا ورکہ حدر ش بیدر نارا حدر ایلی ورکہ دشمن ہے در گونگا بہرہ اندھا بھی ہو ایشاءاللہ آخری شیر کوئی خاموش نہیں رہ گا دشمن ہے در گونگا بہرہ اندھا بھی ہو سکتا ہے اب حضرت ملانہ فرمائے انشاءاللہ بہت محضور ہوں گے آخری شیر ماری کے ٹھوکے تخت پلانت بھیجی کے بولا ابن یزید ماری کے ٹھوکے تخت پلانت بھیجی کے بولا ابن یزید ارے باپ برا ہو لیکن بیٹا اچھا بھی باپ برا ہو لیکن بیٹا اچھا بھی ہو سکتا ہے باپ برا ہو لیکن بیٹا ملانہ فرمائے مولین مولا آپ کو سلامت رکھے واقعی بڑا فخر ہوتا ہے آپ کی سماعتوں پر ایک مطلع تین شیر بلکل تازہ ترین یہ بھی کلام پیش کرتا ہوں اور میں علمائے کرام تشریف فرمائے خدا و نردم ان کا سارا ہمارے پوری قوم کے سوروں کو باقی رکھے یہ ہمارے رہبر ہیں امام زمانہ کے سائے میں حضرات رہیں ہمارے لئے فخر ہیں باعث سے فخر رہیے مولادہ فرمائے میں ایک بات کہتا ہوں حضرات مجھ سے بہتر میں بلکل حقیر فقیر ہوں آپ کے آگے میری کوئی اوقات نہیں ہے مگر ایک منٹ کی تبہیر مولادہ فرمائے میں بات سچی ہو تو آپ گواہی دیں گے ہاں دیکھیں گے حسن امام بھائی کی دیکھیں گے کہ ہر شاعر کی زندگی میں ایک شیر دو شیر یا چار شیر یا چھے شیر ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ شاعر زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد پورا پورا کلام کسی کا مشہور نہیں ہوتا اور ہو بھی جاتا ہے تو میری زندگی میں بھی کوئی شیر مولا نے اپنی دہلیز کے صدقے میں اپنے بچوں کے صدقے میں عطا کیے تھے اور ہیں اور آپ دکھ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مگر اس سیزن کا اس سال کا دو شیر اس میں سے آخری شیر جو میں پیش کروں گا اگر بات آپ کے دل میں لگ جائے تو خدا کے واسطے میری ماں کے حق میں دعا کرئے گا بڑا قیمتی شیر سنانے جا رہا ہوں میں تمہید نہیں بار رہا ہوں آپ بلکل کہیں گے کہ زفر نے بلکل سچ بات کہی میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے خدا کے واسطے اگر آپ کی وہ تمنا نہ ہو تو پھر خاموش رہیے گا اگر آپ کی تمنا ہے اور آپ چاہتے ہیں اور بلکل سچی بات ہو تو میرے حق میں دعا کر دیئے گا سلوات پڑھے میں شیر سناتا ہوں ملاقصہ مطلع پیش کرتا ہوں بلکل تازہ لوگ جو عظیمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں لوگ جو عظیمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں لوگ جو عظیمت زہرہ سے مکر جاتے ہیں ارے خوشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں خوشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں خوشک پتوں ہم تو حیمد ہاتے مولا کے سہارے زندہ اگر سچی بات ہے تو بولیے میری آواز سے آواز ملائیں ہم تو حیمد ہاتے مولا کے سہارے زندہ ارے جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں ہم تو حیمد ہاتے مولا کے سہارے زندہ جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں جن کو جینا نوجوانوں مولا سلامت ہے کہ میرے بھائیوں بس تین شیر ہو رہے ہیں میرے ساتھ ہو جائیے خدا جا باستے ہیں جن کو جینا اب شیر ملائدہ فرمائیں پیش کرتا ہوں میری جہاں جہاں آجا رہی ہے میری ماں بہنیں میری بیٹیاں میرے بھائی میرے بزرگ سب سنیں بس تین شیر جن کو جینا بھائی علیہ علم جو ہیں وہ قدر کریں گے صاحبِ نظر قدر کریں گے کہ شاعری کیا ہو چاہی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے تھوک خون کو اگلنا پڑتا ہے ایک شیر کے لیے خون اگلتا ہے شاعری جن کو دینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں ارے دشمن فاطمہ قطرہ بھی تیری ذات نہیں دشمن فاطمہ قطرہ بھی قطرہ بھی تیری ذات نہیں ہم تو دریاں ہیں سمندر میں اُتر جاتے ہیں سمندر میں اُتر جاتے ہیں لوار دمات ساری ریایتیں آپ کے پیشے نظر ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بہترین سنتے ہیں قطرہ سمندر دریاں اُتر جانا ساری قیفیت ہے اور آپ کی عظمت دشمن فاطمہ قطرہ بھی قطرہ بھی تیری ذات نہیں ہم تو دریاں ہیں سمندر میں اُتر جاتے ہیں ہم تو دریاں ہیں سمندر میں اُتر جاتے ہیں ہم تو دریاں مولارہ فرمائے بھائی بڑی تمید میں نے کر لی اب آپ جانے مولا جانے قیمتی سے شیر اپنی زندگی کا ہم تو دریاں ہیں سمندر میں اُتر جاتے ہیں مولارہ فرمائے مولارہ فرمائے مولارہ فرمائے میں نہیں ہوں یہ ہی کہہ رہا ہوں مولارہ فرمائے میں نے نہیں زندگی ختم ہے نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے شاعری ہے یہ زندگی یعنی زندگی کی شام مولارہ فرمائے زندگی خاتم پا ہے قیب بلا جانا ہے زندگی جہاں جہاں میرے ماں بہنیں میرے بھائی سننے ہیں یہ شیر آخری اب ختم کر رہا ہوں زندگی خاتم پا ہے قیب بلا جانا ہے پھر زمینہ پڑھا ہوں زندگی خاتم پا ہے قیب بلا جانا جانا ہے نہ نارو 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 کو بنسینہ پڑھا ہوں ہائے زندگی خاتم پہد کئی وہ بلا جانا ہے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں زندگی خاتم پہد کئی وہ بلا جانا ہے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں آخری شیر ہم کو دنیا کے یزیدوں کا کوئی خوف نہیں اگر ہے تو چھپ رہیے اور نہیں ہے تو بولیے گھر جا کے بولیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا میرا فائدہ نہیں ہوگا یہاں بول لیں گے تو مجھے حسنہ مل جائے گا آخری شیر زندگی ہم کو دنیا کے یزیدوں کا کوئی خوف نہیں اور ہوتے ہیں جو حالات سے گھر جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں مقتہ ملکہ فرمائے لاکھ دشواریاں ہائل ہوں سر راہ زفر ارے جانے والے جانے والے در سرور پہ مگر جاتے ہیں جانے والے زندگی خات پوپا ہے قیب و بلا جانا ہے شام کے وقت پرندے دھی تو گھر جاتے ہیں شکریہ 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 شکریہ